اس وقت میرے بھائیو اس ہمارے میڈیکل پلانٹ زمین کے اوپر ارت پہ ٹو میلین سپیشز دریافت ہو چکی ہیں نباتات اور ہیوانات کی یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر بیس لاکھ سپیشز یعنی بیس لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے ان سپیشز میں سے صرف انسان ایک سپیشز ہے اور انسان ہی ساتھ عرب کے قریب تو ہیں دنیا میں اس طرح گھننا شروع کرتے ہیں انسان، گھوڑا، کووہ، چیل، مرغی، خچر یوں آپ گھنتے چلے جائیں گھنتے چلے جائیں انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے عرض پہ آباد ہیں چیزیں چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں تو ان کی سپیشز بیس لاکھ ہیں اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں اور سائنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک سکوئر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ ٹنگ نہ ہو ایک سکوئر انچ یعنی انچ بھائی انچ کا جو ڈبا ہے نا اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہیں جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے آپ یہ کہیں گے ہمارے میں کچھ نہیں نظر آرہا جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہیں جو خردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے ایون خردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے بہت چھوٹے ہیں ایک سکیر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ ٹھنگ نہ ہو تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی صرف انسیکٹس کیڑے بکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں یہاں ہنڈرڈ پلس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ بیس کروڑ آپ کے بیس یعنی ٹو ہنڈرڈ میلین ٹو ہنڈرڈ میلین ہر بندے کو میں کیڑے الارٹ کرنا شروع کروں اور سات عرب انسانوں کو الارٹ کر دوں تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئرز کے اوپر یہ کلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ ذرا ٹو ہنڈرڈ میلین کو ملٹیپلائی کریں سیون بلین کے ساتھ ایک بلین جو ہے وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص چوبیس گھنٹے گنتی گنتا رہے پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب گنتی گننے کے لیے ظاہر ہے دن رات میں چھاسی ہزار چارسو سیکنڈ ہے ہر سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ گنے تب بھی آپ ایک لاکھ تو پورا نہیں کریں گے اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں وہ سب کچھ بھی چھوڑ رہے ہیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے روزانہ ایک لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے ایک عرب بورا کرنے کے لیے تو یہ سات عرب انسان اور ہر انسان کو بیس کروڑ دو سو میلین کیڑے آپ ذرا یہ کلکلیٹ کریں اور یہ تو ان کی تعداد ہے ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی کہ ایک ایک سپیشیس کے اندر اللہ تعالی نے جو کوالٹیز رکھی مئی ہیں وہ کیا ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی انسان کو تو چھوڑ دیں وہ بہت کمپلیکس ہے یہ جو ہلیکاپٹر ہم جسے کہتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا اس کے ایک ڈھیلے کے اندر پچیس ہزار آنکھیں ہیں اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے وہ بال پوائنٹ کے نکتے جتنا انڈہ ہیں زمین و اسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈہ ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے مرگیاں جو انڈے دیتی ہیں کبوتر جو انڈے دیتے ہیں ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو آنی میجنے بنا ہے وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جائے تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اور اس کریشن کا کلائمکس انسان ہے انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو ایک گھنٹا چاہیے انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر تو کتنا کوئی بیوکوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماما آپ نے رکھی ہیں ہمارے تو ماما آپ کو اپنی پتا ہوں چیزوں کا آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے ایک لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ بغیر کسی پمپ کے بغیر کسی اسٹرنل فیول کے ایک لاکھ دفعہ ایک لاکھ دفعہ اچھا اور ایک لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں ہر بندے کے ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینٹھ ہے نا یہ آپ کی جو نروز ہیں خون کی نالیاں اس کی لینٹھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے ڈھائی چکر لگ سکتے ہیں چالیس نظار کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے ایک لاکھ کلومیٹر ڈھائی چکر زمین کے لگ سکتے ہیں ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے ایک ایک خلیے تک پہنچنا اور خلیے کی اتداد سیکڑوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں میں عربوں میں نہیں ہے ون ہنڈرڈ ڈریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں ایک ڈریلین ہزار عرب کے برابر ہے تاؤزنڈ بلین کے برابر اور ایک عرب میں نے آپ کو بتا دی ہے کتنا بڑا ہے تو ہزار ایک سو ہزار عرب ہر بندے کے جسم میں کھلی ہیں تو سائنٹس کہتے ہیں تو آپ سابقاری نہیں سکتے آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے تیس ملکوں اور ان تیس ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے اتنے ایک جسم میں کھلی ہیں اور کھلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کچھ چیز ہے ایک کھلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک کھلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہیں سوچیں سکتا بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اب یہ اسٹرانومی کی فیلڈ میں جائے ہیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتا چل چکا ہے ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں اس پہ میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا اس کے تحت ٹو فیفٹی بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر دو سو پچاس عرب اور عرب میں نے آپ کو بزا دی ہے کتنا بڑا فگر ہے ہر گلیکسی میں تین سو عرب سے زیادہ سورج ہیں ان میں سے ایک سورج یہ ہے اس طرح کے تین سو عرب سورج صرف ہماری گلیکسی مل کی ویے میں ہے اور یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دھائی سو عرب گلیکسیز ہو رہے ہیں اور یہ سینٹس کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہیں اور اس سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر ہیں کلکلیٹی نہیں کر سکتا اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کلکلیٹ کیا ہے لوگ کہتے ہیں انہوں نے گینے کیسے ہوں گے وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں اس کے بعد اوورال لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکیٹ کا سائز اتنا ہے اس میں اتنے انڈے آتے ہیں تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے تو آپ کہیں گے اس حال کا سائز بتائیں اسے ملٹیپلائی کر کے کلکلیٹ کر لیتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک 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 کر کے گھنتے ہیں برنا تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گھننے کے لیے اوورال کلکلیٹیشن وہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ بارہ سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر Who is Allah اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ سات سال پہلے مسئلہ نمبر 83 B کے عنوان سے Who created God اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر ریچرڈ ٹاکنز کی کتاب ہے The God Delusion اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے مسئلہ 83 B آپ Who created God اللہ کو کس نے پیدا کیا اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی پھر آلموسٹ آج سے دو سال پہلے میں نے قرآن اینڈ موڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وہ انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی یہ آلموسٹ آبا گھنٹے کی اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا تو اس کے جواب میں میں نے پوری ڈاکٹرن کلیر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سینٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے البتہ فیزیکل فنومن آف نیچر پہ بات کرتی ہے تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات اس میں میں نے اوورال ڈاکٹرن کور کی تھی پھر آلموسٹ آٹھ سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا یہ کیا زمین ساکن ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی اس میں میں نے کئی ایک سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی میرے خیال ہے اتنی ڈیپس تو کسی اور نے گفتگو ڈاکٹر زاکرن نیک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے وہ بھی بلکل ستھی قسم کی گفتگو ہے جو بلکل کرٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو رزولف کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے تو میں نے یعنی ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں اس کے لیے بڑا پھر بلک ہول کی ڈسکوری ہوئی آج سے دو سال پہلے اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیک کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں اب میں وہ ساری باتیں یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے میں ایک گھنٹہ اور فلبدی ان فیکس پہ بول سکتا ہوں لیکن اب آدموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا تو میں نے یہ آیات بھی مکمل کرنی میں نے اوورال ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے آج تو مطلب سائنس کی ورہ سے ہمیں جو چیزیں پتا ہوں ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتا ہی نہیں تھی ان کا تو ایمان بالغعیب تھا جن باتوں پہ ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں تین بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ایک سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر جس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں اس کے اردگیت میں نارت اور ساؤت پول کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں تو سورج ویڈ رسپیکٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ الگ معاملہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں دوسری موشن ہے زمین کی ایک سیکنڈ کے اندر یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر وہ ہے ایک سیکنڈ کے اندر تیس کلومیٹر سورج کے گرد اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر یہ گولی کی رفتار سے ساٹھ گنا زیادہ رفتار ہے یہ ایک سیکنڈ میں تیس کلومیٹر گولی ایک سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر تیہ کر سکتی ہے اور زمین ایک سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد تیس کلومیٹر جس کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہمارا سال مکمل ہو رہا ہے اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے جو تیسری موشن ہے نا وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے ایک سیکنڈ میں دو سو کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرح پچھلے پندرہ عرب سال سے ٹریول کر رہے ہیں ذرا آپ یہ رہے لینٹ دیکھ لیں اسی لیے جو جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایرز میں ماں پہ جاتے ہیں وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے یعنی روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے نا اسے کہتے ہیں لائٹ ایر اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے بوئنگ کی رفتار سے مزائل کی رفتار سے نہیں چلتی روشنی کی رفتار ہے تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کٹ سکتی ہے تین لاکھ کلومیٹر یا ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کیونکہ زمین کا سرکنفرنس چالیس ہزار کلومیٹر ہے تو ساتھ چکر کٹے زمین کے ایک سیکنڈ میں روشنی ایک سیکنڈ میں ساتھ چکر زمین پوری کے کٹ لے اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے تو وہ ایک لائٹ ایر ہے ایک لائٹ ایر جو ہے وہ وہ کلکلیشن کرتے ہوئے کلکلیٹر فیل ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ ہی اللہ ہے آپ مجھے بتائیں جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آجائے بیچ میں بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں جی وہ بابے کے اندرے میں نے غصہ ہے میں زمین اسمان زمین تے سوٹ دیا نہ تو انہوں اسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا اہم ایک کارنیاں تو بنانا پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں آج جس طرح خدا ابرہ ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب انڈیا کے نائنٹی فائی ویئرز ان کی ایج انہوں نے کتاب لکھی ہے The God Arises خدا ابرتا ہے خدا جس طرح ابرہ ہے نا جی اس لیٹسٹ ورڈ کے اندر سینٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد ابھی تو آپ سٹیکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں یہ جینز کیا بلا ہیں اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے یہ تو انبلیبیول ڈیٹا ہے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ اتنا منیجیبل ہے کہ سینٹس میں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں ایک عرب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے اور وہ ذرا سا بھی ڈسرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے پچھلا قرآن تو ہمارا تین سو چوالیس لیکچرز میں مکمل ہوا تھا نو سالوں کے اندر تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی چار سو لیکچرز بن جائیں یا ساڑھے چار سو لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپت گفتگو کی جائے کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ بریف کرنا ضروری تھی باقی تو قرآن کی تفاصیل پچھلے چودہ سو سال میں سیکڑوں لکھی گئیں ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی ہر آنے والا دور اور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہے ہیں یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے کوئی انسان کی لکھی بھی کتاب نہیں ہے اور یہ یاد رکھئے گا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہیومن انسٹکٹ سے ڈیل کرتی ہیں باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی نئی ڈسکوریز آ جائیں گی وہ چیزیں نئی نئی جو ہے وہ انوینشز آ جاتی ہیں پرانی ایپسلیٹ ہو جاتی ہیں اب دیکھ لیں ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایپسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں یہ جو لینڈ لائن فون ہے پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لئے نہیں ہوتی کہ آج سے دس ہزار سال پہلے کہ انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے بی بچے ماں باپ یہ معاشرہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے رازی کرنا ہے یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے اس لئے الہامی کتابیں کبھی برانی نہیں ہوتی ہیں اور دیکھیں آٹھ بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے سبحانک اللہم بحمدک اشد لا الہ الا انت استغفر واتوب الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین جزاکم اللہ خیر